بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے آلو اور پرول کی بہت ہی مزیداتی سبزی اور یہ کھانے میں بہت تیسٹی ہوتی ہے اور ہیلڈی بھی ہوتی ہے تو جب یہ بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم سبزیوں کو فرائی کریں گے تو یہاں پر تیل درم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آلو یہ ہم نے پاں سے چھے آلو لیے تھے جن کو چھیل کر کے ہم نے کٹ کر لیا ہے جو چھوٹے آلو تھے ان کو ہم نے دو ہیسے میں کٹ کیا ہے اور جو بڑے آلو تھے ان کو ہم نے چار ہیسے میں کٹ کیا ہے تو پہلے ہم اس میں آلو ڈال دیں گے اب یہ دھائی سو گرام پرور ہے جس کو ہم نے اوپا سے ہلکانکا چھن دیا تھا اور اس کو بیچ میں کٹ لگا لیا تھا تو یہ پرور بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ٹھک کر کچھ دیر کے لیے پکائیں گے لیم ہم میڈیم رکھیں گے ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں اب اس کو ہم پیچ میں چلا بھی دیں گے تو یہاں پر ہمارا پرور اور آلو تھوڑا سوفٹ ہونے لگا ہے اور پیچ بھی اس کو چلاتے رہیں گے جس میں کیے لگے نہیں اور اس کو ڈھک کر کچھ اور دیں گے پکائیں گے کہ پرور اور آلو گل جائیں اور اچھی طرح فرائی ہو جائیں اب دیکھئے آلو بھی سوفٹ ہو گیا ہے اور پرور بھی ہمارا سوفٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو نکال کر آلو رکھ دیں گے اور مسالہ تیار کریں گے تو کڑھائی میں جو ایکسس آئل ہے اس کو ہم آلو نکال کر رکھ دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو میڈیم سائز کٹی ہوئی پیاز جس کو ہم نے رفلی کاٹ لیا ہے اور بارہ سے پندرہ لیسم کی کلیہ ایک انچ ادرک کا ٹکڑا اور آٹھ سے دس بادام اب اس کو چلا کر ڈھک کر ایک سے دو منٹ پکائیں گے اور پلیم ہم لوگوں پر کر دیں گے بیگویس میں اس پر چلاتے رنگے کہ یہ جلے نا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ پوستہ اور اس کو چلاتے ہوئے پھول لیں گے یہ مسالہ زیادہ نہیں بھولنا ہے بہت زیادہ اس کو لان نہیں کرنا ہے بس یہ ہمارا مسالہ پھول گیا ہے اب اس کو نکال کر تھنڈا ہونے رکھ دیں گے اور پھر اس کا پیس بنا لیں گے اب کڑھائی میں تیل گرم کریں گے اس میں ڈالیں گے تین سے چار تیز پتے ایک بڑی لائچی دو چھوٹی لائچی دو لانگ آدھا چمچ زیرہ اور اس کو فرائی کر لیں گے اب اس میں ڈالیں گے ون تھرٹیزپون ہالی پاورڈر ون ٹیزپون لان میچو کا پاورڈر اور ساتھی جو پیسٹ ہمیں تیار کر رکھا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو چلا دیں گے فریم میڈیم لو ہی رکھیں گے اور ساتھی جو مسالہ تھوڑا بہت جار میں لگا رہ گیا تھا اس کو بھی تھوڑا سا پانی ڈال کر کے ساپ کر لیں گے اور اس مسالے میں ڈال دیں گے اور میڈیم لو فریم پر ہم مسالے پاورڈر پھونیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹیزپون کے ایکارڈنگ نمک اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اور ڈھکا لگا کر لو فریم پر کچھ دیر پکائیں گے ہمیں اس کو تب تک بھوننا ہے جب تک ہی مسالے سے تیل الگ نہ ہونے لگے بیگ ویچ میں چلاتے بھی رہیں گے جسے کی مسالہ جلے نہیں اور اچھی طرح بھون جائے تو جب تک ہی مسالہ بھون رہا ہے تب تک ہم دہی کا مکس مکسٹر تیار کرتے ہیں تو یہاں ہم نے ٹو ٹیبل سپون دہی لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ون ٹی سپون روزٹڈ وزیرا پاورڈر ہاف ٹی سپون روزٹڈ دھنیا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون روزٹڈ سانف کا پاورڈر اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے تو چلیے مسالہ چک کرتے ہیں مسالہ ہمارا اب تیار ہو گیا ہے بھون گیا ہے اب یہ جو دہی کا مکسٹر ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اور اس کو ڈھک کر کچھ دیر پکائیں گے تو اب یہ ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں جو ہماری فرائی کیو بھی سبزیاں ہیں وہ ڈال دیں گے ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون شکر اور اس کو مکس کر دیں گے اور اب اس میں ڈالیں گے ہم ون تھارڈ کپ پانی اور اس کو مکس کر کے اور ڈھک کر تین سے چار منٹ پکائیں گے اور پھر فلیم بن کر دیں گے تو یہاں دیکھئے سبزی پویترہ تیار ہو گئی ہے آلو بھی گل لیا ہے اور جو پرول ہیں وہ بھی گل چکا ہے تو اب ہم فلیم بن کر دیں گے تو یہ دیکھئے ہماری مزیدار سی سبزی تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دعاوں میں یاد رکھیں تیک کیئر اللہ حافظ